اسلام علیکم بھائی یہ ہم نے واپس اپنے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا جگہ تھوڑا سا کس طرح کا تھا اس بار ہم نے تھوڑی سی بہار کی جو جگہ ہے مطلب اپنے انڈر میں اس کو ہم نے پلین کروایا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو اور مطلب آہستہ آہستہ تھوڑی سے بارش بارش ہوں گے تو یہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مٹی ہی رکھا ہے ہم نے ریزن ہے جانور کے لیے مٹی مطلب بھائی سب سے فائدہ مند چیز ہے اس کو سمنٹٹ کرا دینے سے وہ جانور کو وہ فائدہ نہیں ملتا ہے جو مٹی میں ملتا ہے مٹی ان کے لیے مطلب بہت ہی نیامت ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس لیے اس کو مٹی ہی رکھا ہے چاہے گورو کو جو خسوا لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں خسی کو جو پرابلم ہوتی ہے تو یہ سارے پرابلم نا مٹی سے دور ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کے وجہ سے یہ پورا مٹی as it is رہنے دیا ہے اور یہ تھوڑی سی بارج جیسے ہوئے ہوگی وہ اپنے آپ پلین ہو جائے گا جگہ پورا ٹھیک ہے جانور یہاں پہ کھلے میں باہر کھلانے میں مزا یہ دیکھئے پورا یہ اپنا باؤنڈری ہے اور یہ پورا کھلا جگہ ہے تو گرمیوں کے ٹائم پہ کیا ہے کہ جانور آپ دیکھئے اس سائٹ سے بھی کھلا چاروں سائٹ سے میرا کھلا ہوا جگہ بیچ میں ہے ٹھیک ہے اور یہ مین روڈ ہے یہ روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ روڈ ہے یہ روڈ مین روڈ کے اوپر اپنا جگہ ہے اور چاروں طرف کھلا ہے تو ہوا بہت مزا اور ہم نے جو بنائی بھی ہے نا اس کو اس حساب سے بنایا کہ ہوا آنا جانا ایک دم مطلب ٹینشن فری ٹھیک ہے اچھا سب سے امپورٹنڈ ابھی آپ لوگ وہ چیز دکھاتا ہوں پہلے بھی آپ لوگ نے میری ویڈیوز میں دیکھے ہیں اور الحمدللہ اس بار بھی دکھاتا ہوں بھائی دعا کی درخواست ہے نظر مطلب آنا کوئی بھی میرے بھائی اس میں پلیز پلیز ریکویسٹ میں مطلب غلط بات کسی کی بارے میں نہیں بول رہا ہوں بٹ بھائی ایک ہوتا نا نظر مطلب آنا میں صرف دکھانے کے لیے کہ پاکستان پاکستان بولتے ہیں نا پنجاب میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا ماشاءاللہ کلکتہ میں ہم بھی کم نہیں اور یہ آل انڈیا کمپیٹیشن میں بھی انشاءاللہ یہ بکری جا سکتی ہے راجہ بھائی اس کو دکھائی آپ آئیے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے میری گجری بکری ٹھیک ہے بھائی یہ گجری ہے آئیے بھائی ساہب اتنا بڑا اتنا دودھ کا بات ہوگی ہے اس پہ نہ ہم وہے یہ پیلا پیلا جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آئیے پیچھے سے آئی 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 رکھو رکھو ایک دم بادماشین ہے چلو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے نا یہ پیلا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہم نے سپری کیا ہے ریدا نے یہ ایک دم زمین میں چلا گیا تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا کہ زمین میں زیادہ رہنے لگتا جانور تو اس میں کیڑے وغیرے لگنے لگتے وہ بیماری ہو جاتی اس سے تو اس کے وجہ سے ہم اس کو پیلا سپری کر دیتے ہیں جس سے وہ تھوڑا فہا ہائیجینی کر رہتا اور تیرا وغیرہ یہ نہیں لگتا اس کو کوئی لقصان نہیں ہوگا اور آپ بھائی ساہب میں نے پچھلی بار جو آپ کو دکھائی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں نے آپ کو پچھلی بار جو دکھائی تھی میں نے کہا تھا ایک لیٹر دودھ ایک لیٹر سوری ایک لیٹر کولڈرنگ کا جو باٹل ہے اس کے سائز کا رائٹ ابھی آپ دیکھو بھائی ساہب یہ آپ دیکھو یہ دونوں نہ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے اتنا زیادہ دودھ ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے آپ اس کا بار دیکھو یہ دیکھو بھائی ساہب اگر ہاتھ سے ایسے اٹھاؤ تو میں انداز نہیں بزا تو راجہ بھائی کتنا ہوگا یہ ہاتھ سے اگر وزن کرے اس کو دس کے جی دونوں ملا کے خیر بھائی اس بات کو پکڑیے گا مت کہ دس کے جی یا پندرہ کے جی وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہم انداز سے ایک بات کر رہے ہیں بکری ابھی بھی گابین ہے ابھی اس نے بچے نہیں دیئے ہیں بکریہ دودھ بہت زیادہ دودھ اچھی دودھ تب کرتی ہے جب وہ بچہ دیتی ہے ٹھیک ہے نا جب وہ بچہ کرتی ہے تو جا کے دودھ کرتی ہے وہ زیادہ بڑھ ابھی اس نے بچے دیئے بھی نہیں ہیں اور ماشاءاللہ آپ یہ تھن دیکھو میرے خیال تھا بھائی کوئی دوسرا کوئی دوسرا کلکتہ میں تک کسی کے پاس نہیں ہوگا ہے راجہ بھائی ہوگا کسی کے پاس نہیں اور بھائی اس کا کوئی گھمنڈ بھی نہیں ہے ہمیں بس یہ شوق میں جو بندے شوق کرتے ہیں جن کو جانور بہت پسند ہے جو جانور سے محبت کرتے ہیں میں ان کے لیے یہ ویڈیو ڈال لوں بھائی مجھے بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے کیونکہ یہ میں میرا فیوریڈ بکری میں سے نہ مجھے بیچنی ہے نہ اس کو کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ غلط بات کوئی بھی مطلب آپ لوگ غلط اینگل سے اس بات کو مطلب لیں نا صرف میں دکھا رہا ہوں یہ کہ بھائی صاحب ہم بھی پاکستان سے تو کم نہیں ہیں یہ دیکھو پیچھے سے اب دیکھو چل نہیں پا رہی ہے بھائی صاحب وہ چل نہیں پا رہی ہے اور اس کو ہم نے نا اسلام بھائی بھی آئے تھے ڈاکٹر اسلام ٹھیک ہے نا ڈاکٹر اسلام جو موسٹلی کیلکٹا کا گائی بکری خصی سب کا علاج کرنے والے وہی ہیں ڈھر پہ 90% جانور کا علاج وہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھو کتنا جانور مطلب اس کو کتنا پسند آ رہا تو اسلام بھائی نے بھی دیکھ کے بولا کہ اس کو کوئی پرابلم پرابلم نہیں ہے میں نے بتایا کہ بھائی یہ پہلے بھی ایسی کرتی تھی دودھ جب بچے دینے والی ہوتی مہینہ سوا مہینہ سے پہلے سے دودھ چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا بھائی یہ بکری ملے گی نہیں ڈھونڈ کے یہ الگ بکری ہے آپ کا اور ماشاءاللہ بہت اچھی بکری ہے تھوڑا سا اس کا حفاظت کریں اور الحمدللہ بھائی میرے پاس امیسٹ دو سال ہو گئے اس کو اس کے کئی بار میں نے بچے لیے اس میں سے کئی بار مر گے بچے کئی اچھے بچے بھی ہوئے بیج دیا آگے تو انشاءاللہ اس بار دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے دعا کریں بھائی سب جانور کے لیے فام آپ کو میں دکھا چکا ہوں فام تو دکھا دیا بھائی اب آم بھی دکھا دیتا ہو یہ لو یہ دیکھو آم دیکھ لو بلکل ہاتھ ٹچ کرو اور آم توڑ دو ٹھیک ہے نا یہ رہا فام اور یہ رہا آم اور یہ رہے ہمارے راجہ بھائی تو چانور آپ جتنا دیکھ رہے ہیں سب کا محنت ہمارا راجہ بھائی کا ہوتا ہے یہ چھوٹی بچی ہے ٹھیک ہے تو بھائی اندر سارے بکرے ہیں اپنا زنگ بھائی ساپ بھی ایک دم مزے میں ان کو کھول نہیں سکتے نہیں تو آتنگ یہ لوگ کھانے پائیں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آتنگ کا دوسرا نام بابو بھائی تو اس کا نام ہم رکھ دیں گے بابو بھائی سمجھ گے وہ آتنگ کا دوسرا نام ہے اور یہ ہے اپنا بلیکی یہ ایک اور آتنگ یہ دیکھ لو یہ ایک اور آتنگ یہ ایک اور بھائی ساپ اس کے سامنے جانے کا تو کسی کا بھی ہم لوگ میں سے بہت بار بچاؤں میں الحمدلللہ اس سے یہ سب اپنے بونے ہیں جو بونی بولتے ہیں نا بونی وہ ہے انشاءاللہ کلر آپ دیکھ رہو کیسا فائٹ پیچھے سارے بکریہ ہیں اور چھوڑو بچے تو بھائی بس دعا کریں اور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خڑال تو میں نے آپ کو خڑال بولو فارم بولو ووٹیور وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں کہ کافی بڑا ہے اور آگے ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے ابھی یہ آیا ہے پھر یہ کریں گے پھر پیچھے کریں گے اور بہت سارے کام ہے بھی اس میں کرنے کے لئے ٹھیک ہے چلو فائی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے